that I have to show something I can just say why don't you read it's not much that I should show him something so if a person who cannot read may voluntarily comment say that I cannot read it's not necessary to tell you okay show me what to read oh this thing no this thing I can't read بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین قرآن کی پہلی آیت کو نازل ہوئی تو وہ تھی کہ اپنے رب کے نام پر پڑھ جبرائیل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ اگر ہم سوچیں تو اس کا منظر کچھ ایسے ذہن میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں پڑھتا ہوں آپ دہراتے جائیں مگر جو جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا اب یہ گفتگو اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ جبرائیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دکھا رہے تھے اس سے دیکھ کر پڑھو کیونکہ اگر جبرائیل صرف اپنے پیچھے پیچھے دہرانے کا کہتے تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ نہ ہوتا کہ میں پڑھا نہیں ہوں ان کو اگر کچھ دکھایا جاتا تو ہی ان کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے ہم جانتے ہیں کہ قرآن بعد میں لکھا گیا تھا پہلے لکھا ہوا موجود نہیں تھا مگر پہلے ہی آیت نازل ہوتے ہی یہ ظاہر کرتی ہے کہ کچھ لکھا ہوا موجود تھا ناظرین یہ سوال راہل نامی ایک ہندو نجوان نے کیا تھا جس کے دل میں اسلام کی جتنی تردک تھی انہیں اس کے سوالات بھی تھے وہ بار بار مائک پر آ کر اپنے سوالات ڈکٹر زاکر نائی کے سامنے لگتا اور جواب ملنے پر اس کا اگلا سوال تیار ہوتا آپ پھر ساری گفتگو کا ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں مگر پہلے آپ اس لڑکے کا پہلا سوال سنجیے دکٹر زاکر نائی نے راہل کے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا یہ ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لکھا ہوا دکھایا گیا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پڑھا لکھا نہیں ہے اور میں اسے کہوں کہ پڑھو مگر اس کو کچھ دکھاؤں نہیں تو اس کا پہلا جواب یہی ہوگا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس شخص کو کچھ لازمی دکھاؤں میں دکھا سکتا ہوں اور نہیں بھی دکھا سکتا یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر میں کسی انپڑ سے کہوں کہ پڑھو تو وہ جواب میں یہ نہیں کہے گا کہ دکھاؤ کیا پڑھنا ہے اور پھر وہ تحریر کو دیکھ کر کہے کہ اوہ میں یہ تو نہیں پڑھ سکتا ڈکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ جاپانی زبان میں کچھ پڑھو تو میں نہیں کہوں گا کہ کیا پڑھنا ہے مجھے دکھاؤ اور پھر لکھی ہوئی تحریر دیکھ کر کہوں گا کہ مجھے جاپانی نہیں آتی میں تو سوال کرنے والے کے جواب کہ خوری بات کہوں گا کہ میں پڑھ نہیں سکتا ناظرین یہ جواب اتنا تسلی بکش تھا کہ راہوالتالیاں بجائے بغیر نہ رہ سکا پورا ہال بھی ڈاکٹر زاکر نائک کے دلائل پر اش اش کر رہا تھا ناظرین آپ یہ مناظر دیکھئے وہاں بیٹھے دیگر مسلمانوں کے لیے واقعہ نزول وحی بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی آیت اتری وہ سورہ علق کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتداء سچے خوابوں سے ہوئی تھی اس کے بعد آپ خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا اور اس دوران آپ غار حرامے کئی کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشہول لہتے یہاں تک ایک دن اسی غار میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اکرام یعنی پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس کے بعد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشکت کی انتہا ہو گئے پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا کہ اکرام میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور بھینچ کر چھوڑ دیا پھر کہا کہ پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو منجمت خون سے پیدا کیا پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہونے والی پہلی آیات تھی اس کے بعد تین سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا پھر تین سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے سورہ مدسر کی آیات آپ کو سنائیں اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا ناظرین اس سوال کے بعد راہل مائک سے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث ہر ایک کو سوال کر صرف ایک ہی موقع دیا گیا مگر راہل کے سوالات بھی مزید تھے تو اس نے کچھ دیر بعد مائک پر آ کر سوال کرنے کی اجازت مانگی ڈاکٹر صاحب کو لگا گئے شخص واقع اسلام سیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے تو انہوں نے اسے اجازت دے دی ٹھیک ہے جو بھی سوال ہے کر میں آپ کو تسلی بخش جواب دوں گا اجازت ملنے پر اس نے کہا کہ آپ بھارت سے آئے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں شادی سے پہلے کنڈلی ملائی جاتی ہے مجھے معلوم ہے کہ اسلام میں حرام ہے مگر مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا یہ شرک کی ایک قسم ہے یا صرف مکروہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے راہل کو بتایا کہ اسلام میں پیش کوئیاں حرام ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر نبے میں اللہ تعالی نے بتایا کہ اے ایمان والو شراب اور جوہ اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ مسلمان شادی سے پہلے ہاتھ کی لکیروں یا علم نجون کا سہارا نہیں لیتے کیونکہ اسلام میں اس سے منع فرمایا گیا ہے ہندو کنڈلی دیکھنا لازم سمجھتے ہیں تاریخ پیداش سے پندت دعویٰ کرتے ہیں کہ فلان تاریخ کو سورج اس مقام پر ہوگا اور جان یہاں پر ہوگا دیگر سیارے اس جگہ ہوں گے تو یہ وقت شادی کے لیے صحیح ہے بلا بندہ پوچھے کہ انسانوں کی شادی میں سیاروں کا کیا کام یہ حقیقت نہیں بلکہ صرف ایک مفروضہ ہے ایک خیال ہے جس پر ہندو یقین کر بیٹھے ہیں اور پورے دلو جان سے کرتے ہیں کبھی سچائی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کنڈلی میں پندت جو باتیں بتاتے ہیں وہ سو فیصد سچ نہیں ہوتی کچھ اتفاق اندرست ہو جاتی ہیں مگر زیادہ تر غلط ہی ہو جاتی ہیں پندت اپنی کنڈلی کی مدد سے خود کون تمام آسائشیں حاصل نہیں کر لیتے کیوں اکثر شادی کے بعد پندت اور شادی والے گھر کے اہلے خانہ میں بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ دکشنا کچھ کم دی ہے پیسے تھوڑے بڑھا دیں دکشا صاحب نے بتایا کہ آج کل تو کچھ ایسی مشینیں بھی آ چکی ہیں کہ آپ اپنی تاریخ کے پیدائش لکھیں تو وہ آپ کو خورا سکوپ دے دیتی ہیں کہ ایک ہفتے میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے مگر یہ بھی صرف دھوکہ ہے اگر کوئی مشین بتاتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اچھی چیز ہونے والی ہے تو بے شک پورا ہفتہ آپ کے ساتھ برا بھی ہوتا رہے کچھ نہ کچھ اچھا وہ ہوگا ہی اور اسی پر وہ شخص یقین کر لیتا ہے کہ ہورسکوپ درست ہے کیونکہ مشین نے کہا تھا کہ میرے ساتھ اچھا ہوگا تو اچھا ہوا ایسے ہی اگر مشین کہے کہ اس ہفتے آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے تو بے شک پورا ہفتہ اس شخص کے ساتھ سب کچھ اچھا ہوتا رہے ایک برا واقعہ ہو گیا تو اس کا مشینوں پر اعتماد بڑھ جائے گا ایک اور مثال سے سمجھاتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ایک پروفیسر نے ایک کلاس میں پڑھانا شروع کیا جہاں سو سے زائد بچے تھے کچھ ہفتے پڑھانے کے بعد اس استاد نے کہا کہ میں اب تم میں سے ایک ایک بچے کو اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوں اب میں تم لوگوں کو تمہاری وہ چیز بتاؤں گا کہ تمہاری زندگی میں ہوئی ہے اس کے بعد اس پروفیسر نے ہر ایک بچے کے لیے ایک پرچی لکھی اور سب کو دے دی ساتھ میں تاقید کی کہ جب میں کہوں تب ایک ساتھ اس پرچی کو کھولنا جب سب بچوں نے ایک ساتھ ہی اپنی پرچیاں کھولیں اور ساتھ بیٹھے دوسرے بچے کو بھی نہیں دکھائیں تو پروفیسر نے پوچھا کہ سب مجھے بتائیں کہ کیا میں نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے نوے فیصد سے زائد بچوں نے کہا کہ ہاں جو بھی آپ نے اس پرچی پر لکھا وہ بلکل سو فیصد سچ ہے بعد میں اس کا راز بتاتے ہوئے اس پروفیسر نے کہا کہ میں نے سب پرچیوں پر ایک جیسی تحریر ہی لکھی تھی ان میں کچھ بھی الگ نہیں تھا کیونکہ سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو تمام انسانوں کی زندگی میں کومن ہوتا ہے جوکہ ساکر نائٹ نے راہو کو کہا کہ اسلام میں کنڈی دیکھنا علم نجوم یا کسی بھی ایسے علم پر یقین کرنا حرام ہے جس میں مستقبل کے بارے میں کوئی بھی پیش کوئی کی گئی ہو ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے نہ خیال لکھئے اللہ حافظ